ازربیجان سے جنگ کے بیچ ارمینیا میں وہاں کے پردھان منتری نکول پرشنیان کے خلاف پردرشن شروع ہو گیا اور ان کے استیفے کی مانگ تیز ہو گئی نگونو کرباق کے مددے پر ارمینیا اور ازربیجان کی سنائیں ایک بار پھر مرنے مارنے پر اتاروں ہیں اور تین دن سے لگاتار سیما پر ماحول گرمائے ہوا ہے یکرین جنگ کے بیچ شروع ہوئی اس نئی جنگ نے دنیا میں افرا تفریح مچا دی ہے کیونکہ دونوں طرف کے سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جیسے حالات ہیں اس سے لگتا نہیں کہ نگونو کرباق کا مددہ آسانی سے ٹھنڈا ہوگا ارمینیا کے لوگ تو شانتی کے لیے سیز فائر کا سمرتن کرنے والے اپنے ہی پردھان منتری نکول پرشنیان کے خلاف کھڑے ہو گئے ان کے استیفے کی مانگ پر رات میں ہی ارمینیا کی راجدھانی یروان میں پردرشن شروع ہو گیا وہاں کی نیشنل اسیمبلی کے سامنے اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ تن کا تک رکھنے کی جگہ نہیں بچی اور چاروں طرف سے شور گل کی آواز آنے لگی مطلب ارمینیا کے پردھان منتری کے ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی وہ ازربائیجان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر کے سیما پر شانتی بنائیں تو بھی مصیبت اور جنگ لڑیں تو بھی مصیبت یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈروم سے مشروع کی کھیتی کر کے مہینے کا پچاس ہزار کمارہ ہی ہیں مشروع کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بڑا حصہ نگونو کرباخ کو اپنا حصہ مانتا ہے کیونکہ وہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ آرمینیا ہی مولکے ہیں دوزار بیس میں جب جنگ ہوئی تو سمجھوتے کے بعد نگونو کرباخ ازربائیجان کے پاس ہی رہا لیکن یہ بات آرمینیا کے لوگوں کو منظور نہیں تھی مانا جا رہا ہے کہ وہاں کی جنتہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے نکول پرشنیان کو ذمہ دار مانتی ہے سیز فائر کے دو سال بعد جب ازربائیجان نے سیما پر تانڈب کیا تو یہ بات آرمینیا کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی وہ چاہتے ہیں کہ آرمینیا کی سینہ آزربائیجان سے لڑے اور نگونو کرباخ پر قبضہ کرے لیکن اسی بیچ سنسد میں پردھان منتری نکول پرشنیان نے بول دیا کہ وہ سیما پر شانتی کے لیے آزربائیجان کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں ارمینیا کے سنسد میں دو گھنٹے تک چلے سوال جواب کے بعد جب وہاں کے پردھان منتری نے یہ بیان دیا تو نگونو کرباخ پر قبضے کا سپنا دیکھنے والے لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کیونکہ زمین کے جس ٹکڑے کے لیے آرمینیا کے ہزاروں لوگوں کی جان گئی اسے وہاں کے پردھان منتری چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں پشنیان کا ترک ہے کہ ان کا یہ فیصلہ ابھی لوگوں کو غلط لگے گا لیکن اس سے آرمینیا کا بھوش سرکشت ہوگا اور خون خرابے سے ہمیشہ کے لیے چھٹی مل جائے کیونکہ اس سے آزربائیجان کو بھروسہ ہو جائے گا کہ نگونو کرباخ پر آرمینیا کی نظر نہیں ہے لیکن آرمینیا میں ہو رہے پردرشن سے ظاہر ہو گیا کہ وہاں کی جنتہ اپنے پی ایم کے ساتھ نہیں ہے یہ بات دوزار بیس میں بھی کہی جا چکی ہے کیونکہ تب ویپکش اور آرمینیا کے بہت سارے لوگوں نے آروپ لگایا تھا کہ پشنیان نے جان بوجھ کر نگونو کرباخ کو آرمینیا کے ہاتھوں سے نکلنے دیا دوزار بیس کی جنگ میں چھ ہزار پانسو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور نہ آرمینیا پیچھے ہٹ رہا تھا اور نہ آزربائیجان جس کے بعد روس بیچ میں کودا اور سیز فائر کروایا لیکن نگونو کرباخ آزربائیجان کے پاس ہی رہا اور وہاں کے الگاو وادیوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا جس کے بعد ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آرمینیا کے پردھان منتری پر انگلی اٹھی نگونو کرباخ کے زیادہ تر لوگ خود کو آرمینیا کے قریب مانتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کا عیسائی سمدائے کا ہونا آرمینیا میں عیسائی سمدائے بہو سنکھیک ہے جبکہ آزربائیجان میں مسلم یعنی دھرم کے آدھار پر نگونو کرباخ کے زیادہ تر لوگ خود کو آرمینیا کا حصہ مانتے ہیں لیکن بھوگولک طور پر وہ آزربائیجان کی سیما کے اندر آتا ہے اور اسی آدھار پر زمین کا یہ حصہ آزربائیجان کو دیا گیا تھا لیکن آرمینیا کو یہ بات قبول نہیں تھی رہی بات آزربائیجان کی تو اس کے تیور تو کبھی نرم تھے ہی نہیں یا ہی نہیں آرمینیا کی سرکار نے دعویٰ کیا کہ آزربائیجان کی سینہ اس کے علاقے میں گھسائی اس دعویٰ سے جڑا ایک ویڈیو بھی آ چکا ہے جس میں ڈھیروں سینک بورڈر پار جاتے نظر آئے اور آرمینیا نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو آزربائیجان کے سینکوں کا ہے جو آرمینیا میں گھسپیٹ کر رہے ہیں آرمینیا نے دعویٰ کیا کہ آزربیجان کے سینکوں نے آرمینیا کے دس کلومیٹر کشتر پر قبضہ کر لیا ہے اس نے جانکاری دی کہ سیما پر ہوئی لڑائی میں اس کے ایک سو پانچ سینک مارے جا چکے ہیں جس کے بعد اس مددے پر سنسد میں دو گھنٹے تک سوال جواب ہوا اور آرمینیا کے پی ایم نے شانتی کے لیے آزربیجان سے سمجھوتے والی بات کہہ دی یہی نہیں انہوں نے بول دیا کہ وہ شانتی کے لیے یہ تک ماننے کو تیار ہیں کہ ناغرنو کرباک آزربیجان کا ہے جس کے بعد آرمینیا کے لوگوں کا پارا چڑھ گیا کیونکہ زمین کے جس حصے کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہیں ان کے پی ایم اس پر اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں ادھر جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ترکی بھی اس جنگ میں کودنے کی فیرات میں ہیں آزربیجان کا دوست ترکی کھل کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ترکی کے راشت پتی نے صاف کہا ہے کہ تازہ لڑائی کے لیے آرمینیا ہی ذمہ دار ہے اور اگر اس نے اپنی غلطی نہیں صدھاری تو اسے انجام بھگت نہ ہوگا یہاں تک کہ ترکی کے رکشہ منترالے نے ازربیجان کا سمرتن کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ترکی اور ازربیجان کے سینکوں کے حوصلے تو بلند دکھے ہی دونوں کی دوستی کی مثال بھی پیش کی گئی ویڈیو کے ذریعے ترکی نے بلکل صاف کر دیا کہ مصیبت کے اس گھڑی میں وہ ازربیجان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے ویڈیو میں دونوں دیشوں کی سینکوں کو ایسی طاقت کے طور پر دکھایا گیا جس سے علجنے کا مطلب صرف اور صرف موت ہو ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار توپوں اور ہیلیکاپٹروں کے ساتھ ترکی اور ازربیجان کی سینکوں کو انجام دیتی دکھی وہ اپنا دمخم دکھاتی نظر آئیں ویڈیو میں سینک بھی کسی ایکشن فلم کے ہیرو کی طرح دکھائے گئے جن کا زوردار دماغ کے بال بھی بانکا نہیں کر پائے